اسلام علیکم پیارے بچوں ہم فرس چپٹل کی ایکسرسائز کر رہے ہیں آپ نے چپٹل پڑھ لیا آپ نے ان questions کے آنسر دینے ہیں سب سے پہلا question ہے how many sister does Saad have Saad کی کتنی بہنے تھی ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں کہ Saad کی ایک sister تھی write two things that Saad does when he comes back home from school جب وہ سکول سے آتا تھا تو Saad کیا کرتا تھا ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں Saad جب سکول سے آتا تھا تو سب سے پہلے وہ اپنا homework کرتا تھا اور اس کے بعد وہ اپنے بھائی اور بہن کے ساتھ کھیلتا تھا تو next question what do you like to do in the evening آپ evening میں شام کے وقت میں کیا کرتے ہیں تو اس کا سوچ کے آپ خود جواب دیں تو اچھے بچے جو ہوتے ہیں وہ سب سے پہلے اپنا سکول کا homework کرتے ہیں اور پھر کھیلتے ہیں پھر next question fill in the blanks using the given word bank یہ ہمارے پاس تین words ہیں green orange and like اور نیچے تین ہی sentences ہیں ہم نے ان میں ایک ایک word کو fill کرنا ہے this is an اب یہ تصویر میں آپ کو کیا نظر آ رہا ہے پاکستان میں بہت common ہوتے ہیں ہم سردیوں میں مالٹے اور کنوں کھاتے ہیں ان کو انگلیش میں orange کہتے ہیں this is an orange کیونکہ یہ o سے شروع ہو رہا ہے o is a vowel تو اس کے لیے ہم an لگاتے ہیں اور یہ this is an orange its leaves are اس کے پتے کیسے ہیں اس کے پتے سبز رنگ کے ہیں تو ہم green لگائیں گے اور مجھے یہ بہت پسند ہے تو پسند کے لیے انگلیش کا لفظ ہوتا ہے like i like it اس کے بعد ہے read the lesson again and fill in the blanks with the correct options یہ آپ کے ہر sentence کے ساتھ تین چار options دی ہوئی ہیں آپ نے جو بک پڑھی ہے اس کے مطابق اس کو fill کرنا ہے sad is dash year old sad کتنے سال کا ہے ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں sad is six year old تو ہم یہاں پہ six لکھیں گے sad has dash family members اب ہمیں sad کے family members تو نہیں بتائے گے لیکن ان کے نام بتائیں گے ہیں کہ وہ اس کے parents parents میں والدین آتے ہیں یعنی امی ابو دو یہ ہو گئے grandparents ڈادہ دادی دو یہ ہو گئے دو جمع دو چار ہو گئے two brothers two plus two plus two six ہو گئے اور our sister تو یہ کتنے لوگ بنتے ہیں seven تو ہم یہاں پہ لکھیں گے sad has seven family members ٹھیک ہے next ہے sad washes his hand with dash and water تو ہم نے پیچھے پڑھا تھا کہ sad washes his hand with soap and water پھر اس کے بعد ہے کہ sad dash tells him sad کی امی اس کو جو ہیں وہ bed time story سناتی تھی تو ہم mother امی کو انگلیش میں mother کہتے ہیں پھر اس کے بعد ہے read the given words with their meanings study study کہتے ہیں to learn by reading or attending school جب آپ خود پڑھتے ہیں یا آپ کسی سکول میں جاتے ہیں تو you study جیسے آپ سے کوئی پوچھے کہ آپ سے آپ کونسی کلاس میں ہیں تو آپ کہیں گے i study in class 6 یا class 1 complete کہتے ہیں to finish a task کسی کام کو پورا کرنے کو اور toy آپ کو پتہ ہے کہ toy کہتے ہیں کھلونے کو an object for children to play with جس طرح sad کو train سے کھلنا پسند تھا so train is a toy اس کے بعد ہے یہاں پہ numbers دیئے ہوئے ہیں read the given number in words آپ ان کو count بھی کر سکتے ہیں جیسے ایک چیز ہو تو اس کو one کہتے ہیں دو ہوں تو two three four five چھے کو six کہتے ہیں سات کو seven آٹھ کو eight nine کو نو اور ten کا مطلب ہوتا ہے دس اب آپ نے یہاں پہ نیچے یہ سارے number لکھے ہوئے ہیں آپ نے chapter کو دوبارہ سے پڑھیں اور دیکھیں کہ ان میں سے کون سے نمبر ٹیکسٹ میں آپ کی بک میں دیئے گیا ہے تو وہ ہم نے دیکھا تھا کہ six years old میں six آیا ہے پھر اس نے کہا کہ وہ two brothers ہیں تو two استعمال ہوا ہے اور next پھر آتے ہم read the words below and learn their spellings اور نیچے آپ لکھنا سیکھیں پہلے ان کو read کریں جیسے study ہے اور پھر نیچے tracing دی ہوئی ہے اس کے اوپر pencil سے trace کریں اور پھر خود نیچے سے لکھیں یہ آپ کے کرنے کا کام ہے میں آپ کے ساتھ ایک دفعہ read کر دیتی ہوں study lunch lunch دوپیر کے کھانے study پڑھنے کو کہتے ہیں play کھیلنے کو کہتے ہیں school وہ جگہ ہے جہاں ہم علم حاصل کرتے ہیں اور mother امی کو کہتے ہیں اب ہے fill in the missing letters to complete the words اب یہاں پہ کچھ جو ہیں وہ words دیئے گیا ہیں جن میں سے کچھ letter missing ہے ان کو complete کرنا ہے تو پہلا کیا ہے home اس میں m missing ہے پھر دوسرا ہے story اس میں o missing ہے پھر ہے sister اس میں پہلا لفظ s missing تھا اور پھر eat میں a missing تھا اور train میں b a missing تھا پھر ہے learn to spell sight words کیا ہوتے ہیں sight words جو ہیں وہ words ہوتے ہیں جن کو جو ہر پیج پہ 70% of the words جو ہیں وہ کتابوں میں ہوتے ہیں اگر آپ ان کو یاد کر لیں ایک دفعہ تو آپ کو بار بار مشکل نہیں ہوگی to and he you i the آپ کے لئے آسانی ہوگی تو اب یہ ہے کہ write each sight word in the shape box that fits یہاں پہ boxes دیا ہوئے ہیں آپ نے ہر sight word کو accordingly لکھنا ہے تو آپ خود سے پہلے کوشش کریں پھر میں بھی آپ کے ساتھ شیئر کر لیتی ہوں to you and i and he ٹھیک ہے آپ کو سبق پسند آیا ہوگا اس ویڈیو کو شیئر کریں لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں ایک آپ آپ پھنگ آپ 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 آپ